اب کیا ہوتا ہے کہ جتنے میرے دوست تھے انکلوڈن ویجی آنند یہ تھیٹر یوریٹ سکول آف ڈرمیٹک آرز جان کر لیتے ہیں جہاں پی ڈی شنوائی بھی سٹوڈنٹ کے روپ میں تھے ان کا ذکر میں بات میں کروں گا اب میں اکیلا پڑ جاتا ہوں بڑے شہر میں کیا کروں بڑا ہاتھ پیڑ جوڑ کے کہ بھئیہ مجھے بھی ایڈمیشن کراؤ تو اس سمیں مجھے ففٹی پرسن کنسیشن میں لیکن اس سمیں بھی دس روپے میں دیتا تھا سیکھنے کے لئے اور ہوا یہ کہ دو مہنے کے اندر باقی سب لوگ تو وہاں سے نکل گئے اور کہیں پہ انجانے میں پی ڈی شنوائی کی وجہ سے یا تھیٹر کے گلائمر کی وجہ سے بہت زیادہ پرمان میں لڑکیاں انگریزی تھیٹر زیادہ ہوتا تھا رہتی تھی اس آکرشن میں کسی وجہ سے میں تھیٹر میں اٹک گیا تھیٹر میں اٹک گیا اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ یہ سکول چلاتے تھے شری ابراہیم الگازی پی ڈی شنوائی سٹوڈن بن کے آئے تھے یہ شکشک ہو گئے اور بہت ہی پربتوی وقتی ان کی وجہ سے میں کمیلسٹ نہیں بن پایا کیونکہ یہ لوہیائٹ سوشلسٹ تھے اور اتنے اوشیار تھے کہ کمیلسٹوں کے سارے جو ترک ہوتے جن سے میں اس عمر میں امپریس ہوتا ہے کیونکہ رسز والے کو کمیلسٹ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا لیکن کیونکہ بیچ میں یہ لوہیائٹ مل گئے تھے تو کمیلسٹوں کے ساری کھانیاں اور یہ بتاتے رہتے تھے وہ باکسس تھے لیفٹس تھے لیکن اس کی وجہ سے مجھے کمیلسٹ بننے کا سبھاگی نہیں ملا اور وہ وقتی حالانکہ ایکنومکس کا سٹوڈن تھا لیٹرچر میں ہر جگہ ہے اور وہ مجھے بہت ڈانٹا تھا اور جتنی ڈانٹ میں نے کھائی جس کا بدلہ میں نے لیا میں نے بھی اپنے سٹوڈنٹس کو اتنا ہی زیادہ ڈانٹا اور امریشپری کو تو ڈانٹ ڈانٹ کے برا حال کر دیا لیکن کہیں پہ یہ پتہ لگا کہ ڈانٹا وہی ہے جس کو آپ نے دلچسپیاں اور وہاں سے جو بھی کیونکہ شریہ ابراہیم الکازی سے کیونکہ پتہ یہ تو انسٹنکٹیبلی پتہ لگ جاتا ہے آگے یدھ کس سے ہوگا تو ان سے پڑتی نہیں تھی اور اس سے میں ہم کیا کہتے ہیں چناؤں میں جا کے کیا کہتے ہیں جنسنگ کے لیے کام بھی کرتے تھے تو ناٹکوں میں کام کیا ہے لیکن ہم نے ڈپلوم آنے لیا جنسنگ کے لیے کام کیا ہے